دوستو چانک یہ کہتے ہیں کہ وقتی کا جیون کرم پردھان ہوتا ہے بنا کریں محنت کے سفلتہ ملنا سمبھب نہیں ہے اور سوٹکٹ سے ملی کامیابی کی عمر بھی کم ہوتی ہیں جیون میں کچھ بھی اسمبھب نہیں ہے بس اس کے لیے وقتی کا آتمبل مضبوط ہونا چاہیے چانک یہ کہ انسار محنت کا کوئی بکلپ نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ سفلتہ کے ساتھ سانتی اور سمجھ پانا چاہتے ہیں تو کچھ خاص باتوں پر آپ کو عمل کرنا ضروری ہے دوستو کٹھوڑ محنت ہی سفلتہ کی ماسٹر کی ہے اور چانک یہ کہتے ہیں کہ اکثر بڑے اور اچھے افسر سفلتہ کے بھیش میں چھپے ہوتے ہیں لیکن ہم اسے پہچان نہیں پاتے ہیں اپنے سپنوں کو پورا کرنا ہے آسمان کی بلندیوں کو چھونا ہے تو سنکل اور قریب محنت کرنی پڑے گی اور جب وقتی لکش پرابتی کی اور بڑھتا ہے تو کئی بار ایسی پریسکتیاں بھی آ جاتی ہے جو ہمارا پورا جیون بدل دیتی ہے اسی لیے حالاتوں سے کبھی نہ ڈرے اور ان کا سامنا کرنے کی تیاری کرتے رہیں دوستو ڈسپلین کا سفلتہ میں اہم یکدان ہوتا ہے چانکیہ نے ادھاران کے طور پر بتایا ہے یہ ایسے بھوجن میں نمک کے بینا بھوجن کا کوئی سواد نہیں ہوتا ہے اسی پرکار اگر جیون میں ڈسپلین نہیں ہے تو جیون کا کوئی ارث نہیں ہے کامیاب ہونا ہے تو ڈسپلین کا مول یہ سمجھنا ہوگا اور بینا ڈسپلین کے جیون ہمیشہ استر بیست رہتا ہے دوستو کسی بھی لکشے کو پانے کے لیے منشوں کو بہت سی چیزوں کا تیار کرنا ہوتا ہے لکشے کی پرابطی میں جو بھی چیز بادہ بنے اسے چھوڑنے میں ہی بھلائی ہے دوستو چانکیہ کہتے ہیں کہ حالت کیسی بھی کیوں نہ ہو کوئی کتنی بھی آپ کی آروچنا کیوں نہ کریں اپنے کام سے کبھی بھی جی نہ چھڑائیں آپ کے کاری کے پتی آپ کی لگن اور سمرپن کا بھاو بھی سفلتہ کی سیریہ چڑھنے میں آپ کو مدد کرے گا بس ہمیشہ من سانت رکھے گلتیوں سے سبق لے اور دھیرنے نہ کھوئے کیونکہ لوب کتنی بھی تیز کیوں نہ ہو بس سمدر کو نہیں سکھا سکتا